ملکم ٹو ماس میڈیا جیسے کہ آپ پچھلی رپورٹ نے آپ نے دیکھا تھا کہ کانگریس کی جو مسلم خیالت ہے وہ بلکل ہی ناکارہ اور ناہل قسم کے ریپریزنٹیشن دے رہی ہے بی جے پی گورنمنٹ کے سامنے بی جے پی گورنمنٹ جب سے آئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا ڈفرنس آیا ہے لاسٹ ٹھم جب بی جے پی گورنمنٹ تھی اور اس بار بی جے پی گورنمنٹ میں کیا فرق ہے 2004 میں کانگریس کی گورنمنٹ آتی ہے اس سے پہلے اٹل بیہاری واجپائی صاحب کی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں پیٹرول کا ریٹ ہوتا ہے 33 روپیز 49 پیسہ 33 روپیز 49 پیسہ میں آپ کو انگلیش میں بتا دیتا ہوں ڈیزل کی خیمت ہوتی ہے 22 روپیز 12 پیسہ جی آپ صحیح سن رہے ہیں یہ وہی بی جے پی ہے جسے کہتے تھے کہ پروگریسیف انڈیا کی طرف جا رہے تھے 33 روپیز 49 پیسہ ہم آتے ہیں پھر 2014 کے دور پہ کیوں کانگریس کی گورنمنٹ کو پبلک نے نکال کر باہر پھیک دیا تھا کیونکہ کانگریس کی گورنمنٹ جو تھی وہ پیٹرول ڈیزل لپی جی اور مہنگائی پہ خابو رکھنے پہ ناکام ہو گئی تھی جی ہاں جب کانگریس کی گورنمنٹ جا رہی تھی اپریل میں تو تب پیٹرول کا ریٹ تھا 72 روپیز 26 پیسہ اور ڈیزل کی خیمت تھی 55 روپیز 48 پیسہ یہ آلموسٹ ڈبل تھی جو پیچھلی گورنمنٹ نے انہیں دیا تھا دس سال میں انہوں نے آلموسٹ ڈبل کر دیا تھا اب ہم آتے ہیں آج کے پریزنٹ سیناریو پہ آج کا پیٹرول کا ریٹ تقریباً 109 روپی ہے اور ڈیزل کا ریٹ بھی تقریباً 85 کے نزدیک ہر جگہ پہنچنے کے امکانات ہیں تو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2003 سے لیکے 2022 تک آپ پر کیا بوجھ پڑا اب اس چیزوں کو بھٹکانے کے لیے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بہت سارے چیزوں کو آگے کرتی ہے جیسا کہ حلال حرام میٹ ہو گیا جیسا کہ ہجاب ہو گیا جیسا کہ فلاں ہو گیا جیسا کہ الان ہو گیا لیکن ناہل اور ناکارہ کانگریس جیہاں ناہل اور ناکارہ کانگریس ایک اچھے اپوزیشن کا رول نہیں نبا پائی اور ایک اچھے لیڈرز کا ان کو جب تک کہ پرچی لکھ کر نہیں آتی کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے تو یہ لوگ پروٹیسٹ نہیں کرتے بی جے پی اچھی اپوزیشن تھی جیہاں بی جے پی اچھی اپوزیشن تھی اسی لیے وہ لوگ گورنمنٹ میں 2014 میں آ سکے کیونکہ وہ لوگوں نے عام مددوں کو ایسے اٹھایا پریزنٹ کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے وہ درد پہ پھر نمک دالنے کا بھی کام بی جے پی کر رہی ہے لیکن ناہل اور ناکارہ کانگریس کیا کر رہی ہے اور ادھر اپوزیشن لیڈرز جو ہیں جیسے کہ آپ لے لی جے سٹیٹ میں جی ڈی ایس ہوگی اور دیگر جماعت ہوگی اور سینٹر میں تقریباً دوسرے جماعت ہوگی جب پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ آپ ایل پی جی کا ریٹ آپ جو گھر میں گیس پکا رہے ہیں وہ کبھی تین سو چار سو روپے میں ساڑھے تین سو سو روپے میں لیا کرتے تھے آج ہزار کے اوپر ہو گیا ہے ہزار کے اوپر تین گناہ آپ پہ مار ہے جو میٹھا تیل آپ نے پچھلے دیڑ سال میں لیا ہوگا اس کا ڈبل ریٹ آپ فلال آپ پے کر رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ اور بڑھے گا تو اس مہنگائی کی اور آپ کا دھیان نہ جائے اس لئے آپ کو ایسے مددے پیش کیے جا رہے ہیں جس پہ آپ الجھے ہوئے ہیں آپ سرکار کی اور شاسکوں کی واوائی کرتے ہوئے دوسرے چنل پر ضرور دیکھ سکتے ہیں لیکن ماس میڈیا سوال اٹھاتی ہے ماس میڈیا آپ کے عوام کی تکلیف کو جانتی ہے اس لئے آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھئے مہنگائی آسمان چھو رہی ہے غریب مرتا جا رہا ہے میں آپ کو اور ایک چیز بتا دوں گورنمنٹ آف انڈیا جب سے بی جے پی نے اسے رول کرنا شروع کیا ہے گوتم اندادی ہنڈرڈ بلین ڈالرز کی لسٹ میں آگئے ہیں الائٹ جو لسٹ ہوتی ہے اس میں آگئے ہیں لیکن جو عام غریب جو جنتہ ہے وہ اسی میں پریشان ہے کہ ہجاب ہو نہ ہو وہ ہو نہ ہو ہجاب کا کیا ہوگا حلال میٹ کا کیا ہوگا فلاں کی شادی کس کے ساتھ ہوگی فلاں کا بچے کا نام کیا ہے بس اسی میں آپ کو الجھایا جا رہا ہے آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کا پیٹرول کا ریٹ ڈیلی کچھ پیسے بڑھتا جا رہا ہے ڈیلی یہ پچھلے پانچ چھے مینے تک روکا گیا تھا لیکن آج کی حالت یہ ہے کہ اسے وکاس کے نام پر ڈیلی آپ پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے جب آپ گھر پر باہر نکلیں تو آپ پر ہی تکلیف کا باعث بنتا ہے تو آتراف دیکھیں کہ مہنگائی کتنی ہیں پیٹرول پمپ سے لے کر کرانہ سے لے کر چامل آپ خریدیں شکر آپ خریدیں تیل آپ خریدیں ہم تو وہ دور سے ہیں آپ ایکین مانے نہ مانے جب ہم جب بچپن میں جایا کرتے تھے اور ترکاری لیا کرتے تھے تو تقریبا چیزیں فری آتی تھے دھنیا پودینہ کوتھمیر کچھ نیبو کچھ بھی ایسے کمپلیمنٹری آیا کرتا تھا ہم وہ دور سے تھے سڑم یہ دور میں ہے کہ آج ہم پانی بھی پیسے دے کے پی رہے ہیں 247 جو آپ تک پانی پہنچانے کا جو ایک میت کریٹ کیا گیا ہے تو دیکھیں کتنے گھروں تک پانی پہنچایا گیا ڈرینیز سسٹم پہ جو ہالہ مچا کے سو کروڑ ہزار کروڑ روپے سری میں سو کروڑ بل گیا معافی چاہوں گا ہزار کروڑ کا ڈبلپنٹ جو آپ کے آزو آزو ہوا اس کی حقیقت آپ کسی بھی ڈرینیز سسٹم کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں جو کروڑ روپے کا بجٹ الوکٹ ہوتا ہے سی ایم سی کو میں بیدر کی بات کروں سی ایم سی کو جو کروڑ روپے کا بجٹ الوکٹ ہوتا ہے ہمارے شاسک جا کے سرک میٹنگ کرتے ہیں میٹنگ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ میڈیا کو بلا لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں ہم وہ کرنے والے ہیں ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا کام زمین ستیز پر معلوم ہے سب کو کہ کتنا ہو رہا ہے کچھ چینل ہیں ان کی بڑائی بھی کرتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں وہ ہوا یہ ہوا بیدر میں جو ہے فلایور بن گیا بیدر میں ایسا بن گیا حقیقت بہتر جانتی ہے پبلی کہ ماس میڈیا کڑوے سوال پوچھتی ہے اختدار میں چاہے کوئی بیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اختدار مگر بیدر میں شاسک بی جے پی آ جائیں گے تو آپ اتنی آواز مکھر رکھیں گے کہ اپنی بلکل ہم رکھیں گے ہم ایمپی صاحب سے بھی یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایمپی صاحب اپنی کانسٹوٹنسی میں آئیے یہاں کی بھی تکلیفات کو دیکھئے آپ کو جو انیس لاکھ پبلک یہاں پہ جو ہے بیدر ڈسٹک کی وہاں آپ کو یاد کرتے رہتی ہے آپ بہت اچھی پوزیشن پہ پہنچے ہیں اس کا فائدہ یہاں کے لوگوں کو بھی دیجئے تو ڈرنا اور جھکنا ماس میڈیا کا کام نہیں ہے بلکل آواز بن کر آپ کی اٹھتے رہے گی اور مہنگائی کے خلاف آپ اس چیز کو سمجھئے کہ جب تک آپ جاگیں گے نہیں وہ کم نہیں ہوگی جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے حالت یہ ہے آزو بازو اگر آپ دیکھیں گے تو سری لنکا میں امرجنسی لگی ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیزل اویلیبل نہیں ہے بہت ساری تکلیفات ہیں وہاں کی جنتہ سمجھ نہیں پائی ہاتھوں سے معاملے نکل گئے تب سمجھیں اور ایسے لوگوں کو جتائیے جو چیز آپ کا درد سمجھ سکتے ہیں جو آپ کے بیچ میں رہتے ہیں تاکہ آپ انہیں پکڑ سکیں اسی لیے پنجاب میں عام آدمی آئی ہے اور ہو سکتا ہے کرناٹا کا میں بھی ایک اچھا سا بیز بن ہے ایسے ہی ریپورٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ماس پہی